نمشکار دوستو ایڈو ٹائم منی انڈیا کی ایک اور انفرمیٹی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ انڈیا میں ایک کار یوزر ہیں تو فاسٹ ایک کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے ایک اگست دوہجار چوبیس سے فاسٹ ایک کے کچھ نئے نیم لاغو ہونے والے ہیں ان نئے نیموں کے کارن آپ کا فاسٹ ایک جو ہے وہ انویلیڈ ہو سکتا ہے یعنی کی فیوچر میں آپ کے سامنے ایسی سیچویشن آ سکتی ہے کہ آپ کسی ٹول پلاجہ پر جائیں اور اس سمیں آپ کو لائن میں لگنے کے بعد پتا چلے کہ آپ کا فاسٹ ایک کام نہیں کر رہا ہے تو یہ ویڈیو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے تاکہ آپ کو فیوچر میں کسی طرح کا کوئی انکنوینینس نہیں ہو سب سے پہلے فاسٹ ایک کے بارے میں ایک بیسک آئیڈیا لے لیتے ہیں فاسٹ ایک جو ہے الیکٹرونک ٹول کالیکشن کا ایک میڈیم ہے جس کو اپریٹ کیا جاتا ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا کے دوارا یہ جو آپ اپنی سکرین پر سامنے دیکھ رہے ہیں فاسٹ ایک کچھ اس طرح کا ہوتا ہے دیفنیٹلی ہم پی ٹی ایم کو پرموٹ نہیں کر رہے ہیں پی ٹی ایم بھی ایک سرویس پروائیڈر ہے اس فاسٹ ایک کا ہم صرف ایکزامپل کے لیے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو فاسٹ ایک جو ہے کچھ اس طرح کا ایک سمپل سٹیکر ہوتا ہے جو کی آپ کی کار کی ونڈ شیڈ پر لگایا ہوا ہوتا ہے یہ جو فاسٹ ایک ہے آپ کی کار کی ونڈ شیڈ پر کچھ اس طرح سے لگا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی ٹول پر پہنچتے ہیں تو ٹول پر اس فاسٹ ایک کو ریڈ کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ لگے ہوتے ہیں وہ اس فاسٹ ایک کو ریڈ کرتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ سے یا پھر پریپیڈ والٹ کے ساتھ اگر آپ کا فاسٹ ایک لنک ہے تو وہاں سے آپ کا جو ٹول ہے وہ اٹومیٹکلی ڈیڈیکٹ ہو جاتا ہے definitely اس سے آپ کا ڈرائیونگ ایکسپیرینس انہانس ہوتا ہے کیونکہ فاسٹ ایک سے پہلے کیا ہوتا تھا جب بھی ہم لوگ کسی روڈ پر جاتے تھے اور فاسٹ ایک کی جگہ جب میانیول ٹول کلیکٹ ہوتا تھا تو ٹول پر ہمیں لمبی لمبی لائنیں دیکھنے کو ملتی تھی فاسٹ ایک کا ایمپیکٹ جاننے کے لیے اگر ہم گورنمنٹ کا ڈیٹا بھی دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ پائیں گے جہاں ہمیں پہلے ایوریج بارہ منٹ کے آس پاس ویٹ کرنا پڑتا تھا ٹول پر کھڑے ہو کر اب وہ ویٹنگ ٹائم رہ گیا ہے 47 سیکنڈ تو definitely ٹول پر اگر ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑے گا تو ہمارا جو ڈرائیونگ ایکسپیرینس ہے وہ انہانس ہونے والا ہے یہ جو سسٹم ہے ہمارے یہاں پر 2014 میں شروع ہوا تھا اور کافی سکسیسپل سسٹم یہ ابھی تک رہا ہے اب ایک اگست سے چینجز کیا کیا ہوئے ہیں ان کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں ان نئے چینجز کے بارے میں NPCI نے ایک نوٹیفکیشن نکالا ہے اور اس کے پیچھے جو کارن بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹول کلیکشن کو سٹریم لائن یہ کرنا چاہتے ہیں کنجیشن جو ہے سسٹم میں اس کو منیوائز کرنا چاہتے ہیں اور جو ٹول کلیکشن کا سسٹم ہے اس کے مادیم سے نیشنل روڈویز کی جو ایفیشنسی ہے اس کو یہ بڑھانا چاہتے ہیں اب سب سے پہلا جو بڑا چینج کیا گیا ہے وہ ہے آپ کے KYC ڈوکیمنٹس کو منڈیٹری کر دیا گیا ہے جو بھی فاسٹ ایک یوزرز ہیں ان کو خود سے چیک کرنا ہوگا کیا ان کے فاسٹ ایک جو ہیں KYC کمپلائنٹ ہیں یعنی کی جس بھی سرویس پروائیڈر سے آپ نے یہ فاسٹ ایک خرید رکھا ہے کیا ان کے پاس آپ کا ID پروف ایڈرس پروف یہ اپڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو انشور کرنا ہے کی آپ کا KYC جو ہے فولی اپڈیٹڈ وہاں پر ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا فاسٹ ایک ایک آنٹ پانچ سال یا اس سے زیادہ پرانا ہے تو اس کیس میں آپ کا جو فاسٹ ایک ہے وہ انویلیڈ ہو جائے گا اور KYC اگر آپ سمیں پر نہیں جمع کروا پائے تو اس کیس میں آپ کا جو فاسٹ ایک ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا جائے گا یہاں پر یہ سارے جو نیم ہیں یہ پورے کرنے کے لیے آپ کو کچھ سمیں بھی دیا گیا ہے آپ کو 31 اکٹوبر 2024 کا سمیں یہاں پر دیا گیا ہے تو یہ سارے نیم جو ہیں 31 اکٹوبر 2024 کے بعد ہی لاغو ہونے والے ہیں لیکن definitely اس deadline سے پہلے آپ کو ان ساری guidelines کو comply کرنا ضروری ہے دوسرا بڑا change ہے کہ آپ کے ویکل کی information کو link کیا جائے گا آپ کے فاسٹ ایک کے ساتھ جیسے کی کچھ cases میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنا فاسٹ ایک جو ہے اپنی وینڈ شیڈ پر چپکانے کی بجائے اپنے پاس میں رکھتے ہیں تو جب بھی وہ toll پر جاتے ہیں تو وہ جو فاسٹ ایک ہے اس کو دکھا کر اس toll کا access جو ہے وہ لے پاتے ہیں لیکن ابھی نیم کیا رہے گا one fast tag one vehicle یعنی کی جو فاسٹ ایک ہے وہ mandatorily آپ کے ویکل پر چپکا ہوا ہونا چاہیے پہلی چیز تو یہ دوسری چیز آپ کے ویکل کی جو ڈیٹیل ہے اس میں already feed ہونی ضروری ہے اب ویکل ڈیٹیلز کیا کیا ہو سکتی ہیں جیسے کی ویکل registration number اور اس کا chasis number اس کے علاوہ owner کا mobile number یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے فاسٹ ایک کے ساتھ لنک رہنے والی ہیں اور اگر آپ کا ویکل جو ہے بلکل نیا ہے ابھی ابھی آپ نے ایک نیا ویکل لیا ہے تو اس case میں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے 90 دن کے اندر update ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ فاسٹ ایک کے جو بھی service providers ہیں ان کو اپنا database up to date رکھنا پڑے گا یعنی فاسٹ ایک ویکل کی detail ہے وہ government کی جو site ہے وہن اس match ہو ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ ایک service providers کو کیا کرنا ہوگا کہ جو بھی آپ کا ویکل ہے اس کے ایک side کی photo اور front کی photo یہاں پر جو front والی photo ہے اس پر آپ کا فاسٹ ایک پروپرلی ویزیبل ہونا چاہیے یہ photo بھی اپنے database میں update رکھنی پڑے گی تاکہ آپ ویکل نمبر کے مادیم سے آپ تک پہنچائی جا سکیں حالان کی فاسٹ ایک سسٹم میں بہت سارے updates کیے جا رہے ہیں لیکن انڈیا میں آنے والے دنوں میں آپ کو satellite based toll system بھی دیکھنے کو ملے گا یہاں پر کیا ہوگا کہ جو toll boots آپ کو دیکھتے ہیں یہ آپ کو روڈ پر نہیں دیکھیں گے جیسے ہی آپ کی جو گاڑی ہے وہ روڈ پر چڑے گی وہاں سے لے کر جہاں پر اترے گی دونوں جگہ کی distance کو identify کیا جائے گا اور اسی کے ادھار پر آپ سے toll وصولہ جائے گا حالان کی اس کے لئے بہت سارے دیٹا جو ہے یہاں سے create ہونے والا ہے وہ کہاں store ہونے والا ہے اس data security کے لئے جو systems بنائے جائیں گے وہ کیسے رہنے والے ہیں اس satellite based جو system ہے یہاں پر maintenance جو ہے یہ بھی ایک بڑا challenge رہنے والا ہے تو آنے والے دنوں میں کیا نئی چیزیں ہونے والی ہیں وہ یہاں پر کافی interesting رہنے والا ہے ابھی کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو informative لگا تو پلیس like and share the ویڈیو and don't forget to subscribe the channel this is Pawan Deep Singh signing off